قوم جنرل سید حافظ منیر صاحب کی پولیسی سے مطمئن پاکستانی عوام آپ کے ایک سال پورے ہونے پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جمہوریت کے گانا گانے والوں کے ارمان تھنڈے ہوگی چار ماہ میں پاکستان کی علاقائی برامدات میں چودہ اشاریہ دو ایک فیصد اضافہ ہوا قازقستان پاکستان سے مزید ٹیکسٹائل درامدات چاہتا ہے دو بلین ڈالر کی پیشکش کرتا ہے اس سے بڑی کامیابی کبھی کسی سیاست دان نے دی پاکستان نے چار ماہ میں مچھلی کی برامدات کے ذریعے ایک سو تائیس اشاریہ آٹھ چھے ملین ڈالر کمائے پاکستان میں زرات میں انقلاب لانے کے لیے ان ایفیو کے چالیس پر جوش منصوبے لیکن یہ سیاست دان کبھی یہ کامیابیاں نہیں بتائیں گے کیونکہ اس سے ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جائے گا کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی ای سی سی چین نے سندھ میں گیس کے حدف کے منصوبوں کے لیے چار سو تائیس ملین روپے کی ٹیک سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی پاکستان سٹاک ایکسچیز نے تاریخی ساٹھ ہزار پوائنٹس کا ہنسہ عبور کیا جبکہ ہماری قوم کو مہنگا میں غرق کرنے کا منصوبہ سیاست دانوں نے بنایا پاکستان، قویت افرادی قوت، توانائی، دفاع سے متعلق سات مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخط کریں گے پاکستان اور قویت کے درمیان دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ تیپا گیا انشاءاللہ حافظ منیر صاحب اس کو پایا تکمیل تک لے جائیں گے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کئی بلین ڈالر مالیت کے مفاہمت نامے پر دستخط پی ایم کاکڑ متحدہ عرب امارات کے مادنی دیو کی نظریں پاکستانی تانکنی کے منصوبے پر ہیں انٹی پاکستان میں مدنیات پر مبنی کاروبار کے قیام کے لیے تقریباً دو پانچ بی روپے کی سرمایہ کاری کرے گا اور ہمارے سیاست دان یہ تمام کام کرتے ہوئے کتراتے ہیں وفاقی حکومت نے چھے اشاریہ آٹھ بلین روپے کے صحت پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا افغان اخراج اور ٹرانزٹ ٹریڈ ملک میں سامان کے غیر قانونی داخلے کو روکنے کے لیے حکومت نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت درامت کی جانے والی اشہ پر دس فیصد پروسسن فیس کا اعلان کیا اس کا مقصد سمگلنگ کو روکنا اور مناسب ٹیکس کو یقینی بنانا ہے یہ بھی ایک تاریخ رقم جنرل آسم منیر نے ہی کی ہے سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کی اپیکس کمیٹی کے ایک خصوصی اجلاس نے متفقہ طور پر دوست ممالک کے ساتھ رابطے کے لیے مختلف اقدامات کی منظوری دی ہے اور ان اقدامات کے تحت تصور کیے گئے مختلف منصوبوں پر تیزی سے عمل درامت کی ہدایت کی ہے کمیٹی نے تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کے اقدامات منصوبوں کو سراہا تاجروں نے تعاون پر زور دیا کراچی کی تاریخ میں پانی کی چوری کراچی میں پانی کی چوری کے خلاف کاروائی میں ایک سو پچاس سے زائد ہائیڈرنٹس مسمار اور ایک ہزار دو سو غیر قانونی کنیکشن منقطع کیے گئے سمگلنگ مخالف مہم سے منافع حاصل ہوتا ہے بلوچستان میں نافذ کیے گئے مضبوط اقدامات نے پاکستانیوں کے لیے اہم ریلیف کا ترجمہ کیا ہے اس سے قبل افغانستان میں روزانہ لاکھوں ڈالر اسمگل ہوتے تھے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق تاجر اور اسمگلر یومیا پانچ ملین ڈالر منتقل کر رہے تھے انصداد اسمگلنگ کے مؤثر اقدامات سے ڈالر کی قدر تین سو پندرہ روپے سے کم ہو کر دو سو چھہتر روپے پر آگئی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کوششوں سے معیشت مستح کم ہو رہی پیٹرول کی قیمت تین سو تیس روپے سے کم ہو کر دو سو تیراسی روپے ہو گئی اسی طرح آٹے کی قیمت دس ہزار سے کم ہو کر سات ہزار پانچ سو روپے ہو گئی اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز نے بھاری مقدار میں یوریا قبضے میں لے لیا جو افغانستان اسمگل کی جارہی تھی جس کے بعد یوریا کی مارکٹ قیمت چھ سو روپے فی بوری سے گھٹ کر پانچ سو روپے پر آگئی فوریکس اسوسی ایشن کی ریپورٹ کے مطابق کریک ڈاؤن کے بعد تقریباً ایک بلین ڈالر بینکوں میں جمع کرائے گئے کرنسی ڈیلرز کا یومیا اوسط تجارتی حجم پانچ سات ملین سے بڑھ کر متاثر کن پچاس ڈالرز ملین تک پہنچ گیا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جولائی تا اکتوبر مالی سال 23 کے دوران 3.1 بلین ڈالر کے مقابلے میں جولائی تا اکتوبر فائی 24 کے دوران 1.1 بلین ڈالر تک نمائع طور پر بہتر ہوا اور جمہوری دویدار ان سب کارناموں کو سرہانے کے بجائے جمہوریت کا کا گانا گانے سے باز نہیں آرہے اور اپنی کرپشن بند ہونے پر الیکشن کا شور مچا بیٹھے ہیں عوام جنرل سید حافظ منیر صاحب کے اقدامات سے خوش اور ان کی حامی ہے